بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم سٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی قسط نمبر ساٹھ تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لئے ان کو آسانی ہو جائے دوستو کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلا آپ لوگوں سے ریکویسٹے کہ ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط نمبر ساٹھ ہیرہ کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرہ کے اردگرد چار قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دی ہے تو ان قلعے داروں کو شکست دینا مشکل نہ ہوگا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور پوچھا قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپائی جان لڑا دے گا مجوسی سردار نے کہا ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جھری سمجھتے ہیں خالد رضی اللہ عنہ کو ان چار قلعوں کی جو معلومات بتائی گئیں وہ یوں تھی ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا ایک قلعے کا نام کسر عبیس تھا اس کا قلعے دار آیاز بن کپسیہ تھا دوسرے قلعے کا نام کسر الاتسین تھا عدی بن عدی اس کا قلعے دار تھا تیسرے قلعے کا نام کسر بنو مازن اور قلعے دار کا نام ابن آقال تھا چوتھے قلعے کا نام قلعے دار کے نام پر تھا قلعے کا نام کسر ابن بکیلہ تھا جبکہ اس کا قلدار عبد المصیب بن عمرو بن بکیلہ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلوں کو فتح کرنا لازمی ہے ورنہ ہیرہ پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو دشمن کی چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا قصر عبیس پر حملہ کرنے کے لئے زرار ابن الزور کو حکم دیا گیا ان کے ہمنام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا قصر ابن بکیلہ مصنع کے حصے میں آیا خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے لوگوں کو فوراں محاصرے میں لے لیا جائے خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چاروں کلے داروں کو پیغام بیچے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لئے تیار ہو جائیں چاروں کلوں سے کورا جواب آیا تمام کلے داروں نے بڑی تلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے کلوں سے دست بردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے چاروں کلوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور کلوں کو محاصرے میں لے لیا فوراں ہی مجاہدین نے کلوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دیں لیکن ہر کلے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی کسر عبیس کے دفاع نے سلار زرار کو بہت پریشان کیا کلے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے کلے کی دیوار پر ایک منجیگ تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھیکے جا رہے تھے سلار زرار نے کلے کے چاروں طرف گھوڑا دھوڑا کر دیکھا کسی بھی طرف سے کلے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا منجیگ مٹی کے خوش گولے بڑی تیزی سے پھیک رہی تھی سلار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجیگ کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بے ایک وقت منجیگ چلانے والوں پر تیروں کی بڑے ماریں تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھار آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجیگ کے پھیکے ہوئے مٹی کی گولے بھی آنے لگے کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حصلہ نہ توڑ سکے زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے پڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں دو دو تین تین تیر اترے ہوئے تھے ان سب نے منجیگ چلانے والوں پر تیر چلائے منجیگ بلکل سامنے تھی اس سے مٹی کی گولے پھیکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجیگ کے گولے بند ہو گئے مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا انہوں نے منجیگ کو بیکار کر دیا تھا پھر بھی وہ واپس نہ آئے انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے فضا میں اڑتے تیروں کے سیوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آ کے چلے گئے یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے سلار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں باقی تین کلوں کی کیفیت بلکل اسی جیسی تھی عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے مسلمان گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دھوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے بعد مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے دواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے اردگرد گھوڑا دوڑاتے صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے پہلے سرک کرنے ہیں ہم انتظار نہیں کر سکتے خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بچھاریں آ رہی تھی وہ دو قلعوں کے دروازے تک بھی پہنچے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ازادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور اکب سے حملہ کر دے گا وہ ملک آتش پرستوں کا تھا زمین ان کی فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے مسلمان کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی یہ خالد رضی اللہ عنہ کی گہر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کی اور ان کے سالاروں کی بے مثال جررت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے حالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا وہ ان چار کلو کو یا پھندہ یا جال میں دانہ سمجھ رہے تھے انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ دور سے انہیں کوئی فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو فوراً اطلاع دیں وہ آئیں گے وہ ضرور آئیں گے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہر ایک سلار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا تھا اور یہ بھی اللہ کے شیروں حمد کرو کلے لے لو دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر کلوں کی دیواروں سے برسیں مسلسل لڑائیوں کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو پکارتے ایک دوسرے کا حسلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے کلوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے زیادہ تر کوئی تیر چہروں آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے ان کی چیک و پکار سے ان کے ساتھیوں کے حسلے ٹوٹنے شروع ہو گئے مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے کلوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے ان سے کلہ بند لوگوں پر خوف تاری ہو رہا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ کلوں کو بہت بڑے لشکر نے محسرے میں لے رکھا ہے مورخوں کے حوالے سے محمد حسین حیکل نے لکھا ہے کہ چاروں کلوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ کلہ داروں کے پاس گئے تاریخ میں صرف ایک کلے کی اندرینی قیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے یہ کلہ کسرب بن بکیلہ تھا جس کا کلہ دار عبد المسی بن عمرو بن بکیلہ تھا عبد المسی کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا کلہ دار نہ تھا اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے عراق بر آتش پرست قابض ہو گئے مگر عبد المسی کے باپ دادا نے یہ کلہ اپنے پاس رکھا تھا شہنشہ فارس کی طرف سے اس سے کوئی اختیار حاصل نہ تھا لیکن وہ خودمختار بنا ہوا تھا اس نے باقی کلے داروں کو بھی اپنے ماتہت رکھا ہوا تھا وہ غیر معمولی طور پر دانشمند تھا وہ جرت میں بھی بے مثال تھا اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی وہ ضعیفل عمر ہو چکا تھا لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا اس نے نو شیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی خوش گفتاری اور ذرافت کی وجہ سے نو شیروان کسرا اڑشیر کا دادا عبد المسی کو بہت پسند کرتا تھا نو شیروان اس نے نو شیروان عادل سے کہا میں اور میرے کچھ سردار تمہاری عطاعت قبول نہیں کریں گے ہم اپنے قلوں میں رہیں گے اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو میں تمہیں اور تمہارے پسند کے سرداروں کو چار قلعے دے دیتا ہوں نو شیروان عادل نے کہا تھا لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے صد کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشائی کا زوال شروع ہوگا عبد المسی نے کہا تھا اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات نہیں سن سکتا ابن بکیلہ نو شیروان نے کہا تھا کیا تم مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کی زوال کا باز تم خود بنے گا دونوں باتیں نہیں عبد المسی نے کہا تھا تم عادل ہے تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہ ہی رہ جائے گی تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی پھر فارس کی سردیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی ماننے کو جی نہیں چاہتا نو شیروان عدل نے کہا تھا فارس ایک طاقت کا نام ہے غور سے سن عادل بادشاہ عبد المسی نے کہا تھا جس دماغ میں شہنشاہ ہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے تخت پر بیٹھ کر ریایہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بروسہ کر کے ریایہ کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے ان سے تنگ آئی ہوئی ریایہ ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے اب عبد المسی کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھگ گئی تھی گندے سکڑ گئے تھے راشہ ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کامتے تھے نوشیرمہ آدل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آج عبد المسی اور اس کے سرداروں کے قلوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حسلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی قیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا مسلمان صرف اٹھارہ آزار تھے اور انہوں نے چار قلوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے عبد المسی اپنے محل میں گیا تو دو پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں عبد المسی نے پادریوں سے پوچھا ہو رہی ہیں بڑے پادری نے جواب دیا اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو عبد المسی نے کہا جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں بڑے پادری نے کہا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کتنے سپائی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے کیا تو مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں آپ کی جگہ کوئی اور قلدار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہیں دیتے دوسرے پادری نے کہا لیکن آپ دانشمند اور تجربہ کار ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا حقیقت کو دیکھیں اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعہ میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی مجھے سوچنے دیں عبد المسی نے کہا سوچنے کا وقت کہاں ہیں پادری نے کہا اوپر دیکھیں مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں سخمیوں کو کندے پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے نہ حق خون نہ ہونے دیں کلے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاڑیں تیز ہو گئی تھی حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بھڑتی جا رہی تھی عبد المسی نے پادریوں کی موجودگی میں کاسد کو بھیجا کہ وہ کلے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراں آئے کاسد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امیت افضا نہیں تھی دوسرے کلوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی کلے کا دروازہ کھل گیا ایک زہیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا اس کے ساتھ دو تین سردار تھے ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں